سعودی عرب کی سالمیت اور خودمختاری پر حملے کا مو توڑ جواب دے گا وزیر دفاع خواجہ محمد عاصف کی زیر قیادت وفد آج سعودی عرب روانہ ہو رہا ہے دل کے وسطہ کی صورتحال پر غور کے لیے اسلام آباد میں وزیر عاظم نواز شریف کی زیر صدارت آلہ سطح کا اجلاس ہوا اجلاس میں وزیر دفاع خواجہ عاصف آرمی چیف پاک فضائیہ کے سربراہ اور سرطاج عزیز نے شرکت کی اجلاس سے کتاب میں وزیر عاظم کا کہنا تھا کہ سعودی عرب پاکستان کا دیرینہ دوست ملک ہے اور اس کی خودمختاری کو لاحق قطرات کا پاکستان مو توڑ جواب دے گا اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے فوری طور پر آلہ سطح کا وفد سعودی عرب بھیجا جائے گا وزیر دفاع خواجہ عاصف، مشیر قاجہ سرطاج عزیز اور مسلح فوج کے آلہ افسران وفد میں شامل ہوں گے وزیر دفاع خواجہ عاصف کا کہنا ہے کہ سعودی عرب پر حملہ پاکستان پر حملے کے تصور کیا جائے گا یمن کی کشیدہ صورتحال سعودی عرب کا سنا میں آپریشن سعودی عرب کی مدد کی درخواست پر وزیر دفاع خواجہ عاصف کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے برادرانہ تعلقات ہیں اور ہر مشکل گھڑی میں سعودی عرب نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب اگر کوئی مشکل وقت آیا تو پاکستان ہر حال میں سعودی عرب کا ساتھ دے گا وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کی جغرافیائی حدود کی تحال کسی ملک نے خلاف ورزی نہیں کی اگر سعودی عرب کی خودمختاری پر ذرا سی بھی آنچ آئی تو پاکستان اس کا بھرپور دفاع کرے گا انہوں نے کہا کہ اس وقت سعودی عرب میں سات سو سے زائد پاکستانی فوجی موجود ہیں جو ضرورت پڑھنے پر سعودی عرب کی مدد کے لیے تحالی